بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 148 ڈسکس کریں گے موڈیول 148 ہے about using semaphores previously ہم نے دیکھا تھا کہ semaphores ایک structure ہے جو کہ mutual exclusion کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس structure کے علاوہ جو اس کے اوپر functions ہیں جو کہ semaphore کو use کرتا ہے mutual exclusion enforce کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے discuss کیا تھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان functions کو اور اس structure کو آپ کیسے use کریں گے اپنے program میں to enforce mutual exclusion classically جس طرح آپ نے operating system کے اندر پڑھا ہوگا semaphore جو ہے وہ جسٹ کیا ہے ایک count جو ہے وہ maintain کرتا ہے اور وہ count in fact کیا بتا رہا ہوتا ہے overall اگر اس کو generalize کریں تو count جو ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو resources ہیں ان کا کیا count ہے اگر semaphore کے اندر count for example آپ نے 10 کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 10 resources ہیں 10 ہر دفعہ جب بھی ایک resource allocate ہو رہا ہے تو count decrement ہو رہا ہے جب count zero ہو جائے گا تو اب آپ کے پاس resources ختم ہو گئے ہیں zero ہونے پہ اگر کوئی ایک thread اس resource کو acquire کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس thread کو کیا ہو جانا چاہیے block ہو جانا چاہیے وہ wait کرے گی جب تک کہ کوئی دوسرا جو ہے thread signal نہیں ہوتی ہے اور اس resource کو relinquish نہیں کرتی تو جو count ہے جو اس کی maximum value ہے وہ basically represent کر رہی ہے کہ کتنے آپ کے پاس elements ہیں اس resources کے جس طرح بھی جب بات کیا ہم نے 10 ہے تو اس کا مطلب ہے maximum values کی 10 اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 10 resources available ہیں کیونکہ maximum value آپ نے 10 رکھی ہے اور during execution run time پہ یہ value 10 تو نہیں change ہوگا number of resources ہوتا نہیں رہیں گے لیکن semaphore کا count change ہوتا جائے گا جون جون allocation ہوتی جائے گی یا de-allocation ہوتی جائے گی ایک process کو resource ملا اس نے پھر resource relinquish کر دیا پھر کسی اور کو ملا اس نے relinquish کر دیا اس طرح جو number of resources allocate ہوئے ہیں وہ change ہوتے رہیں گے لیکن 10 سے زیادہ کبھی allocate نہیں ہوں گے اور جب count zero ہو جائے گا that indicates کہ جی اب اور کوئی resource available نہیں ہے مزید کوئی اور process اگر یا thread جو ہے اس resource کو acquire کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ block ہو جائے گی for example جس طرح ایک producer consumer جو problem ہے اس کے اندر ایک thread جو ہوتی ہے وہ producer thread ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہے consumer thread ہوتی ہے producer کا کام ہے items کو produce کرنا اور ایک queue کے اندر ایک buffer کے اندر place کرتے جانا consumer کا کام ہے کہ اس buffer میں سے items کو consume کرنا اب جو resource ہے وہ آپ کا buffer ہے buffer کے اندر limited number of items جو ہیں آپ store کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر 10 کی capacity ہے تو آپ کو اپنی semaphore کو initialize کرنا پڑے گا by 10 اور جب بھی ایک item create ہوگا تو اس کے اندر capacity آ جائے گی کہ اس میں سے ایک item جو ہے consume کیا جا سکے اگر 5 items create ہو گئے تو capacity آ گئی ہے کہ 5 items جو ہیں ان میں سے consume ہو سکے اور اگر 10 آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے مزید اور item نہیں آ سکتا اپنی وہ maximum capacity کو پہنچ گیا تو یہ consumer producer consumer problem کے اندر جو consumer ہے وہ wait کرے گا queue کے لئے وہ جب بھی queue میں سے کوئی ایک item access کرنے کی کوشش کرے گا تو پہلے وہ wait کو call کرے گا اگر count 0 ہے تو اس کو wait کرنا پڑے گا اگر count کی value 1 ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے ایک item آ گیا وہ immediately ایک item کو وہاں سے remove کرے گا اور اپنی execution کو آگے continue کرے گا اس سے پہلے بھی ہم نے کئی examples کی تھیں جس کے اندر کے number of threads create کی ہیں number of processes create کی ہیں تو جب ایک کئی سارے ہم نے threads create کی ہیں تو ان threads کو ہم نے suspended state کے اندر create کیا suspended state کے اندر اس لیے create کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ساری threads create نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بھی thread اپنی execution start آگے تو یہ بھی ایک problem ہے جس کو کہ ہم semaphore کی مدد سے handle کر سکتے ہیں اور اس semaphore کی مدد سے اس problem کو ہم کیسے handle کریں گے کہ جب بھی ایک کوئی نئی thread create ہوتی ہے تو اس کو ایک semaphore کے اوپر ہم wait کرائیں گے اور اس semaphore کو initialize کریں گے by 0 کیونکہ semaphore کی value 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اگر اس کے پر wait call کرتا ہے تو وہ والا process یا thread جو ہے block ہو جائے گی جون جون ایک thread create ہوتی جائے گی وہ سب سے پہلے wait call کرے گی جس semaphore پر call کرے گی اس کی value 0 ہوگی thread block ہوگی اگلی thread آئی وہ بھی block ہوگی اس طرح جتنی بھی آپ نے threads create کی وہ ساری کیا ہوتی جائیں گی block ہوتی جائیں گی اور in the end جب ساری threads create ہو جائیں گی تو جو جتنی بھی worker threads ہیں وہ ساری کی ساری create ہو جاتی ہیں تو جو boss thread ہے وہ کیا کرے گا boss thread جو ہے وہ release semaphore کو call کر لے گا اور اس کو جو value assign کرے گا that will be equal to the number of threads یعنی کہ اگر سے 10 threads آپ نے create کی ہیں تو جب release semaphore کیا جائے گا تو 10 value assign کر دے گا count کو 10 value assign کرنے سے کیا ہوگا کہ 10 کی 10 جتنی بھی threads ہیں وہ ساری کی ساری release ہو سکیں گی وہ wait کر رہی تھیں ایک release ہوگی value by one increment ہو جائے گی one ہو جائے گی پھر two ہو جائے گی پھر three ہو جائے گی and so on maximum وہ کہاں تک ہو جائے گی 10 تک ہو جائے گی اگر آپ نے max اس کا 10 رکھا ہے 10 تک ہو جائے گی اس کے beyond پھر مزید ہوئی a thread بیچ میں add نہیں ہو سکتا